ناظرین آپ دوستوں نے ننگے بادشاہ کا قصہ ضرور سنا ہوگا اگر آپ نے نہیں سنا تو میں آپ کو سناتا ہوں ناظرین ننگے بادشاہ کو جب میں نے گوگل کیا تو پتا چلا کہ یہ کہانی جو لکھی گئی تھی یہ بچوں کی کہانی ہے اور 1837 میں ڈینمارک کے ایک عدیب ہیں ہینز کرسن ایڈیسن انہوں نے یہ کہانی لکھے اب کہانی کچھ یوں ہے کہ بادشاہ سلامت تھے جی ایک سلطنت کے بادشاہ تھے بیتاج بادشاہ تھے اور انہیں ڈریسز کا بڑا شوق تھا جی قسم قسم کے وہ کپڑے پینا کرتے تھے خوش اوشاک شمار ہوتے تھے اور لوگ بھی ان سے جب ان کے کپڑے دیکھتے واہ واہ کرتے تھے کہ بادشاہ سلامت جو ہیں انہوں نے بہت خوبصورت ڈریس پینا ہوا ہے بادشاہ سلامت کی دروار میں دو جلاہے آئے جی جلاہے وہ ہوتے ہیں جو اس سمانے میں کپڑے بنا کرتے تھے تو انہوں نے بادشاہ سلامت کو دیکھا کہ بادشاہ سلامت بڑے خوبصورت کپڑے پینتے ہیں تو کیوں نہ بادشاہ سلامت کو بے وقوف بنایا جائے اب پتہ نہیں یہ خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا اب ہوا کچھ یوں ناظرین کے دو جلاہے تھے انہوں نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ بادشاہ سلامت ہم آپ کے لیے ایک ایسا خوبصورت ڈریس تیار کریں گے جو آج تک کسی نے آپ کو بنا کی نہیں دیا لیکن اس ڈریس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ اپنے دربار کے نالائک اور ناہل لوگوں کا پتہ چلا سکتے ہیں بادشاہ سلامت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا جی کیسے میں پتہ چلاوں گا کہ وہ لوگ ناہل اور نالائک ہیں جو میرے دربار میں تو جلاہوں نے کہا کہ جناب ہم جو آپ کے لیے ڈریس تیار کریں گے وہ ڈریس جو ہے وہ جب اب پہنیں گے تو وہ صرف اکل مند لوگوں کو نظر آئے گا جو آپ کے دربار کے بے وکوف اور نالائک لوگ ہیں ان کو وہ ڈریس نظر نہیں آئے گا بادشاہ سلامت نے کہا اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دربار کی یہ جو نالائک لوگ ہیں ان سے اپنی جان چھڑا ہوں لیکن جی وہ جو جلاہ ہیں انہوں نے ڈریس تیار کرنا شروع کر دیا بادشاہ سلامت نے اپنے جو خزانہ ہے اس کا موں کھول دیا جلاہ پیسے لے جاتے اور اس کے بعد آتے اور ٹرائی کراتے بادشاہ سلامت کو کبھی وہ کندھے کناب لیتے اور پوشاک پیناتے پھر کبھی وہ ان کی شلوار پیناتے جو جو بھی وہ ڈریس تھا پجامہ تھا زیر جامہ تھا وہ اسے پیناتے اور اس کے بعد ٹرائی لینے کے بعد وہ چلے گئے آخر دن وہ آ گیا جی جس دن بادشاہ سلامت نے وہ پوشاک تنیسیب کرنی تھی ناظرین بادشاہ سلامت کو وہ پوشاک پہنا دی گئی اور ساتھ وہ جو کھڑے ہوئے تھے جو لاہے انہوں نے جو کنیزیں یا غلام تھے انہوں نے کہا جی پیچھے جو یہ پوشاک ہے یہ لٹک پی رہی ہے وہاں پیچھے سے اٹھا لیں اب وہاں جو غلام یا کنیزیں موجود تھے انہیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس درس ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا تو پھر وہ کیا ہوگا لیں جی غلاموں اور کنیزوں نے پیچھے سے وہ باقیدہ جیسے اٹھاتے ہیں بادشاہ سلامت کی پوشاک وہ بھی اٹھا لی اور اٹھانے کے بعد ناظرین وہ روانہ ہوئے اب دربار میں پہنچ گئے جہاں سب کو انتظار تھا کہ بادشاہ سلامت آج نیا صورت کہن کے آ رہے ہیں جب بادشاہ سلامت دربار میں پہنچے ناظرین تو سب نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت تو ننگے ہیں انہوں نے تو کچھ نہیں پہنا ہوا لیکن سب نے واہ 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 کرنا شروع کر دیا کہ دین جناب یہ کیسا ڈریس ہے اور جناب اس پہ کیا کیا لگا ہوا ہے ہمیں بادشاہ سلامت سے پہلے آپ نے ایسا صورت پہنا ہی نہیں ہے وہاں ایک کسی مزیر مشیر کا بچہ بھی موجود تھا تو وہ صورت سے چکھا بادشاہ تو ننگا ہے اب سب نے اس کے موں پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی لیکن یہ معاملہ کھل چکا تھا کہ بادشاہ ننگا ہے بادشاہ خود بھی خود کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ننگا ہے لیکن اس درست سے وہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے میں بھی بے وقوف ہر نہ رہے گا ناظرین کہنا کہ تو یہ کہانی ہے جو اٹھارہ سو سینٹیس میں لکھی گئی لیکن یہ کہانی آج بھی اسی طرح چل رہی ہے تمام لوگ چاہے وہ ہمارے ملک کے بادشاہ ہیں ہمارے ملک کے صاحب اقتدار لوگ ہیں سب ہی اسی پہ عمل پہ رہا ہیں حکومت چاہے کسی کی ہو سب یہی کرنے کو تیار ہیں اور اس کی بہت بڑی مثال جو ہیں وہ کل کی ہے جب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو آہ پولیس والوں کی ایک ڈریس پہنا دی گئی اور اس میں انہوں نے بھی پہنے ہوئی ہے انہوں نے آئی جی کی سٹک بھی لی ہوئی ہے انہوں نے وہ بورڈ بھی پہنے ہوئے ہیں یعنی پوری یونی فارم جو پولیس کی ہے اسی کلرک کی اسے پہنا دی گئی اب یہ کس نے کیا کیسے کیا اس کا تو مجھے معلوم نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں یا تو وہ جو تین پیارے ہیں مریم نواز مریم اور انگزیب صاحبہ ہیں عزمہ بخاری ہیں یا پھر پرویز رشید صاحب ہیں یا پھر خود مریم نواز صاحبہ کی اختراح ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں وہ بہت قریب ہیں بچھلے سی ایم صاحب کے بھی اور ان کے بھی ہو سکتا ہے کہ آئی جی صاحب نے مشورہ دیا ہو تو شامد کی انتہا تو ہمیں گرنی آتی ہے نا ہمیں خوش کرنا تو بہت آتا ہے اپنے اپنی پوسٹنگ کو طول دینے کے لیے اور یہ یہ شاید میں بھی اس میں شامل رہا ہوں گا اب بڑے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ بھی جب ملازمت میں میں آپ یہی کرتے تھے ہاں جی ہم بھی یہی کرتے تھے لیکن اب بول کے بتا تو رہے ہیں نا یار ریٹائرمنٹ کے بعد بتا رہے ہیں بتا تو رہے ہیں تو لی جی جیسے یہ پہنی گئی پوش آ کر انہوں نے سلامی لی آ کے چھبترے پہ انہوں نے تکویر بھی فرمائی مہترمہ مریم نواز صاحبان جی انہی فام میں جس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دنیا میں جگہ سائی ہوئی میمز بننا شروع ہو گئیں ناظرین آئی جی صاحب پہ میمز بننا شروع ہو گئیں جس کا مجھے بھی دکھ ہوا ظہر ہے میں بھی اسی محکمہ کا حصہ رہا ہوں اور اندر اندر سے تو سارے لوگ ہی ہس رہے تھے کہ یہ کیا کرایا آئی جی صاحب اور ان کے ساتھ جو کمانٹر صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ محترمہ آپ یہ ڈریس نہیں پہن سکتی جو ہی ناظرین آفتاب صاحب ہیں جی آفتاب باجوا ایڈوکیٹ ہیں ہمارے دوست ہیں لاہور کے انہوں نے ایک ریڈ دائر کی بائی سی بھی کہ جی انہوں نے مریم نوار صاحبہ نے سرکاری یونیفارم پہنی ہے اور سرکاری یونیفارم پہنا پولیس کی یا آرمی کی اس ٹائب کی یا اس سے مشابت رکھنے والی کوئی یونیفارم پہنا پولیس میں قابل تعذیر جرم ہے اور یہ تعذیر جرم کیا ہے جی ایک سو ستر ایک سو ایک ستر ہے ایک سو ستر میں اس کی تعریف ہے اور ایک سو ایک ستر میں اس کی سزا ہے اب بائی سی بھی کی رٹ ہوئی تو فوری طور پہ شام کو جناب شاہ کے وفاداروں نے ایک حکم نامہ جاری کیا مورخہ تیس جنوری دو ہزار چوبیس کا کہ جناب ہم نے تو پہلے ہی جاری کر دیا تھا حکم کے جی سی ایم پنجاب اور گورنر پنجاب جو ہیں وہ ڈریس پہن سکتے ہیں پولیس کا اور اس اپنی کندے پہ وہ سٹارز لگانے کے بجائے یا سی ایم پنجاب لکھیں گے یا گورنر پنجاب لکھیں گے اب ناظرین اس سے پہلے تو ہوا نہیں ہے چھتر سال ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا اور اگر ہوتا تو پھر میرے خیال میں محسن صاحب جو ہیں نکوی صاحب وہ سب سے پہلے یونی فارم پینکے گھومتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بیک تیٹ آٹر ہیں اور جتنی بھی سینئر پولیس آفیسرز ہیں جن سے میری بات ہوئی پولیس کے اندر بات ہوئی اور سب بھی اس پہ ہسنا شروع ہو گیا کہ اس سے بڑا بلنڈر کیا ہے آپ نے ایک نلیکی کی کہ ایک سی ایم کو آپ نے وہ یونی فارم پینا دی جس کی وہ اترائز نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے ایک اور حکم نامہ جاری کر دیا کتنا آپ ہم نے یہ حکم جاری کیا تھا پھر آپ کیسے اس میں یونی فارم میں آپ کر سکتے ہو اکیلے اکیلے کہ یہ آپ جو کوڈ آف یونی فارم ہے اس میں آپ نے ترمیم فرما دی اور تیز زنوری کو ترمیم فرما دی یہ سارا غلط ہے جو ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں اگر اس کو بھی مان لیا جائے کہ دی ہاں ترمیم کی گئی تیز زنوری کو اور اس میں کہا گیا کہ سی ایم اپنی یونی فارم یعنی جب وہ جائیں گی کسی پریڈ کا ملاحظہ کریں گی کہیں انسپیکشن کریں گی وہاں جا کے وہ یونی فارم پہنے گی تو پھر یہ بات تو ختم ہو گئی کیونکہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے تو سارا دن یہی یونی فارم پہنی کی انہوں نے میٹنگز اٹینڈ کی یہ ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھیں یہ سپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے مختلف میٹنگز اٹینڈ کی اور ساری میٹنگز انہوں نے یونی فارم پہ اٹینڈ کی اور کمال یہ ہے ان کا کہ حالانکہ اگر کوئی انہیں یہ بتاتا کہ یہ جو کیپ ہے یہ کیپ آپ صرف باہر پہنتے ہیں کمرے میں جب جاتے ہیں کوئی آفیسر اپنا بیرٹ کیپ یا کیپ اتار دیتا ہے جب آپ انڈور ہوتے ہو اندر ہوتے تو پھر آپ یونی فارم میں کیپ اتار کے بیٹھتے ہو کسی نے انہیں نہیں بتایا سارے ہی خوش آمدی درباری اور جو چند جلاہے ہیں انہوں نے خوب بے خوب بنایا ہماری چیف منسٹر صاحب شاید اس میں بہت سے دوست ناراض ہوں لیکن بات وہی ہے کہ باشا کل بھی ننگا تھا باشا آج بھی ننگا ہے جب یہ لوگ برسر اقتدار ہوتے ہیں تو انہیں کوئی چیز نظر نظر نہیں آتی ان کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتے ہیں اور جب یہ لوگ اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں پروزیشن میں ہوتے ہیں پھر وہ ساری اچھی باتیں کرتے ہیں جو اس وقت میں کہنا ہوں بہت بہت شکریہ